بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایزی انٹرنیشنل پبلشنگ ہاؤس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو سٹیڈی میتھمیٹکس گریڈ فائب یونٹ نمبر تھری اینڈ یونٹ نمبر تھری ایس آباوٹ فریکشنز ٹوڈے آور ٹاپک ایس ملٹیپلیکیشن آف فریکشنز جیسا آپ نے ایڈیشن اور سبٹریکشن کے بارے میں پڑا تھا پچھلے لیکچرز میں اب ہم نیا آپریشن سیکھیں گے ملٹیپلیکیشن کا تو اس میں ڈیفرنٹ کیسز آئیں گے کبھی آپ کو فریکشن کو ہول نمبر سے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا کبھی فریکشنز دو فریکشنز آپس میں ملٹیپلائے ہوں گی کبھی دو مکس نمبر ہوں گے کبھی ایک فریکشن دوسری مکس نمبر کبھی پراپر فریکشن کبھی اپراپر فریکشن کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہوگا لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ فریکشن کو جب کبھی ہول نمبر سے ملٹیپلائی کرنا پڑے تو کیا کرتے ہیں تو ایک اگزامپل سے سٹارڈ لے رہے ہیں ار ٹیلر ٹیکس ون بے ٹو میٹر آف فیبرک ٹو میک اکیپ دین ہاو مینی میٹرز ویل ہی ٹیک ٹو میک تھری سچ کیپ اب یہ جو سچ والا ورڈ ہے نا کی ورڈ یہ پتہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے ادھر ملٹیپلائی کرنا ہے بھئی ایک کیپ پر اتنا فیبرک یوز ہو رہا ہے تو تھری کیپ پر کتنا یوز ہوگا اوبیسلی تری سے ملٹیپلائی کرو گے تو تری سے ملٹیپلائی کرو گے تو آپ نے پڑھا ملٹیپلائی کرو گے تو اس کو آپ وان بے ٹو وان بے ٹو کہہ سکتے ہیں تو جب ان کو ایڈ کرو گے تو اوپر 3 ہو جائے گا نیچے 2 بن جائے گا کیونکہ آپ نے ایڈیشن پیچھے پڑی ہوئی ہے تو اسی کو جب آپ کرو تو یہ ون بی ٹو یہ ون بی ٹو یہ ون بی ٹو ان تینوں کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس کیا بن گیا ون ہول ون بی ٹو یعنی ایک پورا ہول اور ایک ہاپ کلیر ہے میری بات اسی طریقے سے اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھنا چاہتے ہو جو فریکشن کام دیکھیں تو فیبریک ایک کیپ کے لیے اتنا یوز ہو ہے آپ نے کن کے لیے فائنڈ کرنا تھری کے لیے تو اس لیے آپ نے تھری کو ون بی ٹو سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو ملٹیپلیکیشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جب کبھی بھی کسی ہول نمبر سے فریکشن ملٹیپلائی ہو رہی ہونا تو اس میں آپ نے اس کو سیمپل نیومیریٹر سے ملٹیپلائی کرنا ہے دینومیریٹر کو کچھ نہیں کرنا تو یہ تھری بائی ٹو بعد میں اس کو آپ نے مکس نمبر کی فارم میں لکھ لینا یہ ہمیں پتا ہے تو پتا چلا کہ ٹوٹل ون انٹو ون بائی ٹو یعنی ون انڈ ہاف میٹر فیبرک چاہیے ہوگا تین اسی طرح کی ٹوپیاں بنانے کے لیے اب اسی سے ریلیٹڈ ہمارے پاس پریکٹس ایکشن تھری پوائنٹ ٹو میں کوئیشن نمبر ون ہے جہاں پر ہم کیا کریں گے آپ نے فریکشنز کو ہول نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو پارٹ اے دیکھیں ون بائی ٹو ہے ملٹیپلائیڈ بائی ٹو ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ون بائی ٹو پلس ون بائی ٹو ٹیک ہے جب آپ ان کو ایڈ کرو گے تو اوپر ہو جائے گا ٹو بائی ٹو کٹ کے یہ آجے گا ون یہ تو تھا ایڈیشن کے لیے آجے یہ اس وجہ سے گیا تاکہ فریکشن آپ کو فیگر سے بھی الیسٹریٹ کروایا جا سکے ون بائی ٹو کہو تو یہ ون بائی ٹو بن گیا اسی طریقے سے یہ ون بائی ٹو تو جب ان دونوں کو اپس میں ایڈ کرو گے تو آدھا یہ اور آدھا یہ مل کر کیا ہو جائے گا پورا تو یہ فیگر کی مدد سے بھی الیسٹریشن ہو گئی اب آپ اس کو ملٹیپلکیشن کے لیے آسے دیکھیں تو ون بائی ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ٹو اس نے کیا ہونا تو اوپر والے سے ملٹیپلائیڈ وہ بن جانا تھا ٹو بائی ٹو تو یہ آپ اس میں کٹ کے پھر سے ون ہی آنسر آنا تھا اسی طریقے سے اگر آپ پارٹ بی کی بات کرتے ہیں تو پارٹ بی کے سلوشن میں فور بائی فائی ملٹیپلائیڈ بائی ٹری ہے اس کا مطلب ہے یہ تین دفعہ رپیٹ کر رہا ہے ایسے ہی ہے تو جب آپ ان کو دیکھو گے فگر بنا ہو گے تو اس کا مطلب ہے ایک ایسی فگر بنانی پڑے گی جس میں ہمارے پاس پانچ پارٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور پانچ میں سے چار سیلیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو میں آپ آسانی کے لیے بوکس بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس فور ہو گے یہ فائی والا بنا لیا اسی طریقے سے یہ تینوں بوکسز آپ بنا لیں گے لہدہ لہدہ سے تو یہ فگر ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے بلکل پریشانے والی بات نہیں ہے لیکن پانچ اس طرح کی فگر بنانی ہے کہ وہ ایک جیسی ہو بات سمجھا رہی ہے تو اس میں فور بائی فائیف کی بات کرو تو یہ چار سیلیکٹ ہو گئے یہ بھی چار سیلیکٹ ہو گئے یہ بھی چار اب ان کو جب آپ ایڈ کرو گے تو نیچے فائیو آنا اوپر انہوں نے ایڈ ہو جانا ہے تو ایڈ کرو گا تو کیا بن جائے گا ویل بائی فائیف تو اس کو مکس نمبر کی فارم میں بناو ٹین اس کا مطلب ہے ٹو انٹو ٹو بائی فائیف یہ بات کر رہا ہے ٹو ہول ہے اور ٹو بائی فائیف یعنی ٹو فیفتھ پارٹ اس کو اگر میں بنانا چاہوں گرافیکلی تو کیا بنے گا ٹو ہول ہوں گے اس کا مطلب ہے یہ والے ٹو ہول یہ ٹو ہول یعنی سب کو کلر کر دے ہوئے یہ ٹو ہول ہو گئے آگے ٹو بائی فائیف چاہیے یہ اسی کے ساتھ بنانا تھا جگہ کی قلت کی وجہ سے ہم اسے نیچے بنا رہے ہیں بلکل پریشان نہیں ہونا ٹو بائی فائیف اب اس کا مطلب ٹو بائی فائیف کا مطلب صرف دو کو آپ نے کلر کرنا باقیوں کو نہیں تو یہ طریقہ کہا رہا ہے گرافیکلی اب انہیں کو دیکھ لو ملٹی بلکیشن جو ہم پڑ رہے ہیں کہ فور بائی فائیف کو یہ صرف آپ کو سمجھانے کی حد تک کہ ملٹی بلکیشن بیسیکلی ہو کیسے رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے اس کو ہیلپ کو فگر بھی ڈمنسٹیٹ کرنا ہے اس وجہ سے میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں باقی اگر ڈائریکٹ کرنا ہو تو بلکل سیمپل ہے فور انٹو تھری کرو ٹویل ٹویل بائی فائیف ان کو ڈیوائیڈ کر دو تو یہ ہمارے پاس ٹو انٹو ٹو بائی فائیف چلو اتنی سی بات تھی ٹھیک ہے تو پارٹ سی اور پارٹ ڈی جو ہے آپ کو ایزہ ہومورکہ سائن کر رہا ہوں ان کو آپ نے لازمی سولو کرنا ہے اسی طریقے سے لیدہ لیدہ فگرز بنا کر سولو کرنا ہے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ